سورہِ انعام اور آنِ مجید کا چھتا سورہ ہے اور وہ آیت جس کی دلاوت کا شرف حاضر کیا گیا وہ اس سورے کی ایک سو پرپنوی آیت ہے پروردگارِ عالم نے یہ انشاءت فرمایا کہ وَأَنَّا حَازَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا بس اور بس میرا ہی ناستہ سیدھا ہے سراتِ مُسْتَقِيم کسی اور کے پاس نہیں ہے اگر ہے تو میرے پاس ہے اگر ہے تو میرے پاس ہے فَتَّبِعُو ہو تو دیکھو تم اسی راستے کی پیروی کرنا اسی راستے کا اتباع کرنا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَا اور دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان کا اتباع اور ان کی پیروی نہ کرنا فَتَّفَرْقَابِكُمْ عَنْسَبِعِرَهِ اگر تم دنیا والوں کے راستے کی طرف چلے گئے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اَنَّا حَذَا سْرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو ہو دیکھو اس راستے کا اتباع کرو اتباع کی معنی جانتے ہو پہل بھی کرنا ہاں بھی کچھ صحیح ترجمہ ہے بچے بھی سمجھیں اتباع کی معنی پیشے پیشے چلنا اعتاعت کی معنی بات پر عمل کرنا رکھ کے سننا یہ دونوں اللہ سے قرآن نے دیں ہیں اتاعت کے معنی بات کو مان لینا بات پر حکم پر عمل کرنا یہ ہے اتاعت اور اتباع کے معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا پورے قرآن میں جہاں پروردگارِ عالم کی اتاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اتاعت کا حکم ضرور ہے اللہ کی اتاعت کرو رسول کی اتاعت کرو جس نے اللہ کی اتاعت کی اس نے رسول کی اتاعت کی جس نے رسول کی اتاعت کی اس نے اللہ کی اتاعت کی اتاعت میں توجہ رہے اتاعت میں جہاں خدا کی اتاعت کا حکم ہے وہی رسول کی اتاعت کا بھی حکم ہے لیکن اتباع میں جہاں رسول کی اتاعت کا حکم ہے کہ اتباع کرو وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا بھئی اتبا ہے عمل کا خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا نا بھئی جملہ سننا اور جملے کو ذہن میں رکھنا اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریف ہے لیکن اتبا میں میرا محمد لا شریف ہے اب اگر اتبا ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا آواز دی بروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں انہا ہاظہ سراتی مستقیمن فت بے او ہو میرے راستے کا اتبا کرو اتبا کے معنی یہ پیچے چلنا یہ میرا راستہ ہے اس راستے کے پیچے چلو تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیچے چلتے ہو آیت میں کیا ہے انہا ہاظہ سراتی مستقیمن فت بے او ہو میرے راستے کا اتبا کرو اعتبا کے معنی یہ پیشے چلنا تو کیا راستے کے پیشے چلتے ہیں راستے پر چلتے ہیں تو اس کا بطرم یہ کہ سرات مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیشے چلنے کا پرودگار حکم دے رہا ہے بھئی اسی لیے اسی لیے قرآن مجید نے آبادی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اعتبا کرو اب سمجھ میں آیا کہ جو سرات مستقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی سرات مستقیم ہے اللہ حضاری اللہ حضاری اللہ حضاری اللہ حضاری اللہ حضاری